اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج جی ویجیٹیرین بینگن بھر وے بینگن بنا رہی ہوں اور یہ میری مرہوم مومی کی ریسپی ہے بہت سادی بڑی سمپل اس میں آپ نے چھوٹے چھو بینگن لینے اور انار دنہ لے کے اس کو اچھی طرح آپ نے پیس لینے چٹنی بنا لیجئے گا نمک مرچ ڈال کے حسب زائی کا نمک مرچ ہے زیرہ ہے اور جو ہے حلدی ہے یہ آپشنل ہے لیمن ہے کیونکہ میں تھوڑی مٹھاس مجھے لگی اس والے نار دانے میں تو آپ نے لیمن ڈالنا ہے ورنہ ہم چور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کی جو ہے دانہ ہے آپ نے اپنی مرضی سے رکھنا ہے اگر آپ کو کرنچی پسند ہے تو تھوڑا موٹا رکھئے ورنہ چٹنی کی طرح بنا لیجئے لسن ادھرک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون اور اب کیوں کے ظاہر ہے اس کو میں نے گرائنڈر میں بنایا ہے آپ چاہیں تو پیسٹل موٹر کے ساتھ اس کو بنا لیجئے گا اور کٹھی سب چیزیں ساتھ ساتھ ہی مکس کر لیجئے گا تو یہ میں نے اس میں لیمن ڈال دی تاکہ تھوڑا سائلیکوڈ ہو جائے تھوڑا اگر آپ کو اور بھی تھک لگے گا تو آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں کھٹاس بھی اپنے حسبے ذائقہ رکھنی ہے لیکن جو میں یہ ریشو آپ کو بتا رہی ہیں بالکل جو سپائسی بالی ورشن ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ آف کر لیں جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے مطابق کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ان کو مکس کر لینا ہے چاہیں تو آپ اس میں جو ریڈی میڈ ڈچ آر مسالہ ہے وہ پاورڈر بھی اپنے حسبے ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس کے ہارڈ ڈ فاسٹ ٹولز نہیں ہیں اس میں صرف جو ڈیفرنس آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے اس میں اناردنی کے ایک چٹنی جو ہے وہ ہم اس میں فل کر رہے ہیں لسن ادھر کے پیسٹ کے ساتھ اچھا اور اس کو آپ نے بالکل لیکوڈ نہیں کرنا اتنا تھک یہ ظاہر ہے تھوڑا سا مسلی ہے اس کو میں نے ایڈٹ نہیں کیا کہ آپ کو لگے کہ یہ مکس ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا یہ تھک آپ نے بنانا ہے کیونکہ یہ اس کو چپکنا چاہیے اور اناردنی آپ کو پتہ ویسے چپکتا ہے تو یہ ذرا بہت اچھا اس حساب سے رہ جائے گا بس بینگن جو ہے ان کو چار کی وجہ ہے آپ چھے کٹ لگا لیجئے گا اور اس میں ہر کٹ کے اندر آپ اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ہی دیکھیں پورا بھر دینا بینگن کے بھی دس طریقوں سے بنا سکتے ہیں لیکن یہ بھی آپ ٹرائے کیجئے گا جب کچھ خاص وہ نہ سمجھ آ رہا ہو تو یہ ایک بہت ہی زبردست ریسیپی ہے اور اس کی جو ہے نا آپ نے پریزنٹ کرنے کی ورزنز بھی آپ ڈیفرنٹ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ دہی کے بغار کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں آپ کو مسالے کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جیسے ہم نے بھر لیا اس کو اسی طرح جتنی بھی آپ کو مقدار ہے اس کے ساتھ سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے سارے کو بھر کر رکھ لینا ہے اور یہاں پہ پیاز میں نے ایک چھوٹی پیاز لی ہے اس کو اب ہم نے ویسے یویل اس میں آئل زیادہ لگتا ہے لیکن آپ اگین اپنی مرضی سے اس میں ڈالیئے گا آئل زیادہ لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پھر آپ کو اس میں پانی آئڈنگ کرنا پڑے گا اور اس کی سٹیم اور بینگن کے اندر سے نکلے گا مویسچر اس سے وہی پک جائیں گے لیکن کیونکہ میں آئل بہت تھوڑا لگا رہی ہیں تو مجھے اس میں اس کی سٹیم بنانے کے لیے پانی آئڈ کرنا پڑا ہے یہ نکیے اس میں ڈال کے چاہے تو چاپ ڈاب ڈال لیجئے ٹماٹر چاہے تو گریٹ کر کے ڈال لیجئے اور میں اس وقت ٹماٹو پیوری ڈال رہی ہیں تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے ایک سے ڈیر ٹیبل سپون آپ ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ ٹماٹر جو سپیشلی جو ہوتی ہے یہ پیسٹ ہوتی اس کا غرہ اچھا نہیں لگتا تو اس لیے آپ سے اس کو کم ہی کیجئے گا یہ صرف کیونکہ کلر ہم نے دینا ہے تو میں نے اس لیے استعمال کی باقی وہی بیسک مسالے ہیں لال مرچ ہے اور سانتھ آپ نے زیرہ ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے حلدی ڈالنی ہے یہ وہ سارے مسالے ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں انڈین پاکستانی گھروں میں لیکن اب تو میکسکن جو ہے اس کے اندر زیرہ ہے اور یہ اسی طرح کی مرچ ہے اور حلدی ایک نہیں ہے لیکن باقی اسی طرح ہمارے طرح کے ان کے بھی کھانے ہیں بس اس کی گریوی بناتے ہیں یہ دیکھیں گلوسی سے ہو گئے ہیں پیاز ہمارے لیکن یہ بھوننے کے بعد ہمیں پانی ایڈ کرنا اس لئے پڑے گا تاکہ اس کی سٹیم سے ہمارے بھینگن جو پک جائے اگر اگر اوئل ہم زیادہ استعمال کرتے تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں الگ سے کڑھائی میں دم دے دیں بینگن جو ہم کو تیل ڈال کے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر اپنے مسالے کے ساتھ اس کو سرگ کر دیجئے بس اسی طرح ان کو پلیس کرنا ہے مسالے کے اندر اور ڈھک کے بس اس کو دم دے دینا بلکل آنچ آپ نے ہلگی کر دینی ہے اور ہر پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ مسالہ نہ جلے آپ کا ٹھیک ہے یہ تقریبا دس پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کو بیچ بیچ میں سے دیکھتے رہیے اور جو ہی دونوں سائٹ سے تینڈر ہو جائیں گے تو بس یہ زبردست آپ کے بینگن تیار ہے یہ ایکسٹرا ٹچ ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں پر نہ وائیڈ کر دیجئے کوئی ضروری اس میں نہیں ڈالنا لیکن یہ اس کی جو ہے نا وہ ملکی سا ٹچ جو ہے اور یہ بہت زبردست لگتا ہے لگتا ہے جیسے آپ نے وہ ڈالا ہوئے پنیر ڈالا ہوئے کیونکہ اس کا جو ہے بھی ہم پھر دوبارہ دم دیں گے اور یہ اس کا بھی مویسٹر نکل جائے گا تو سارا جو ہے صرف پنیر کی طرح باقی رہ جائے گا اس کا باقی اس کو پھر دم دیں گے جو ہے جو ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ دہی میں سے مویسٹر نکل گیا ہے تو بس اس کو سارا کریں اپنی ڈش کے ساتھ چاہیں تو اسی طرح کر لیں اور چاہیں تو یہ ہے کہ میں یہ بھی کرتی ہوتی ہوں کہ اس میں اس کو سیزلز کے ساتھ کاٹ کے اور مسالے میں پھر رہنے دیتی ہوں جب ڈش میں لگا دیا ہے تاکہ جس نے کھانا اس کو کھانے مسانی رہے میں چاہلوں کے ساتھ سارا کر رہی ہیں آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ سارا کیجئے یہ بھی آپ کو دیکھتی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو سیزلز کے ساتھ کاٹ لیا تھا سب کو تو اسی کیا ہو گیا رام سے اس کو جو پک کر کے کھانا آسان ہے مجھے میموریز جو ہیں بچپن کے اس میں یاد ہے کہ کھانا بڑا مشکل لگتا تھا تو اس کا میں نے یہ نکال ہے کہ آپ جب سرپ کریں گے تو سیزلز کے ساتھ شیپ ہوئی رہ جائے گی لیکن وہ اس میں آپ کو سرپ کرنا بہت آسان ہوگا یہ زبردست سے ہمارے بھرویں جو ہیں بینگن یہ تیار ہیں اور ابھی میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ اندر تک یہ دیکھیں اس کا مسالہ چٹ پٹا سا مسالہ کہاں تک اندر تک بھرا ہو رہا ہے اور ایکچلی اس کے جو ایسات ایون نہ جو ہم نے پیاس والا مسالہ اس کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے یہ اس رپریزنٹیشن کے ساتھ سے بھی وہ بس اچھا لگتا ہے لیکن یہ خالی ہی کافی ہیں اندر تک اس کے اندر رچا ہوا مسالہ چٹ پٹا سا کھٹا سا سپائسی سا تو لیجیے جی بس ان کو بنائیے آپ انجوائی کیجئے دعویوں میں یاد رکھی اور چینل کو سبسکرائب کیجئے